جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کافی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتے ہیں مولا آئے دیتا ہے آج کس دور میں میڈیے پہ ایک بڑا مہتمر نام ہے علامہ تاریخ جمعیر صاحب مائے سیان کے پہلے خمسے میں یعنی چار یا پانچ رمضان کو انہوں نے ایک فیصلہ کی اور کونی دنیا میں فیصلہ پڑھا گیا سنا گیا بولا گیا میں چونکہ شاعرات بھی ہوں فیصلہ میں نے بھی ان کو سنا میں دونوں ہاتھ ماتے پر رکھ کے اپنی نیشن کی طرف سے انہوں نے سلام بھی کر رہا ہوں اور ان کا فیصلہ بھی سنا رہا ہوں میں نے نہیں کہا عالی مرتبت حزت معاف سرکار علامہ تاریخ جمعیر صاحب نے میڈیے پہ یہ اعلان کیا ہے اثرار کردگار پہ بولا فکر تلی حکم ہے میرا جو امام حسین کا نوکر ہے اسے حکم دے رہا ہوں زبان بولے تو بولنا اثرار کردگار پہ میں نہیں کہا ہوا اکبال شاہ جی علامہ تاریخ جمعیر صاحب اہلے سنت بھائیوں کی مرتبر ترین شخصیت اس وقت پاکستان میں انہوں نے کہا اسرار کردگار پہ بولا فکر تلی اس طرح سے مال جان سے اولا فکر تلی تاریخ جمعیر صاحب نے اعلان کر دیا حضرت بہت سے لوگ ہیں مولا فکر آئے 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 آئے